اسلام علیکم عزیز طلبہ عزیز طلبہ آج میں فورتھ ہیئر سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنڈ یونیورسٹی کوسچن لے کر آیا ہوں یہ چیپٹر نمبر تیرہ میں سے ہے چیپٹر نمبر تیرہ کا نام ہے ٹولرنس یہ لکھا ہے ای ای ایم فورسٹر نے ٹولرنس کا مطلب ہوتا ہے برداشت رواداری ایسے لوگوں کے ساتھ گزارہ کرنا جن کو آپ پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو آپ کی فیورٹ نہیں ہے جو آپ کے دشمن ہیں ایسے لوگوں کے نظریات کو برداشت کرنا ایسے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا جو آپ کو جو باتیں پسند نہیں ہیں ایسی باتوں کو ایسے تاثرات کو فیس کرنا اس کو برداشت کہتے ہیں اس کو رواداری کہتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ جو چیپٹر آپ کے سامنے اس وقت میں شو کر رہا ہوں یہ چیپٹر جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم کے ٹاپک پر لکھا گیا ہے آپ جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو پنتالیس تک رہی ہے اور اس میں تباہ کاریاں اروج پر رہی ہیں آپ خود بھی چیپٹر نمبر پانچ نگساکی والا چیپٹر پڑ چکے ہیں اور آپ وہاں پر جو آپ کے فورتیر کس لیبس میں ہی ہے اور آپ وہاں پر جانتے ہیں آپ نے تھوڑی سی ڈیٹیل وہاں پر میکائٹو اچی مارو کے مطابق آپ نے وہاں پر کچھ ڈیٹیل تو دیکھ لی ہوگی پڑھ لی ہوگی کہ وہاں پر دوسری جنگ عظیم کے دوران میں جب بمب دو ایٹم بومب گرائے گئے دو جاپان کے شہروں پر ہیروشیما اور نگساکی پر تو کس قدر وہاں پر تباہی ہوئی تو جب یہ بہت ساری تباہی ہوگئی اس سے پہلے زاری بات ہے انیس سو چودہ سے لے کے انیس سو اٹھارہ میں جنگ عظیم اول بھی لوگوں نے دیکھی اور پھر انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو پنتالیس تک جنگ عظیم دوم بھی دیکھی تو اس کے بعد جو ان تمام ملکوں میں رہنے والے جنہوں نے ان جنگوں میں حصہ لیا اس کے جو مفقرین تھے جو امن پسند دماغ تھے وہ مل کر بیٹھے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اب یہ جنگوں سے توبہ کرتے ہیں اور امن اور سکون کا کوئی سانس لیتے ہیں اور ہم کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں کہ جو اب ان قوموں کو لوگوں کو پر سکون رکھے اور یہ جنگ کی طرف امادہ نہ ہوں تو بہت سارے اس بارے میں مشورے دیئے گئے کہ جناب کونسی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو پور امن رہنے پر مجبور کر سکتی ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے پیار کا جذبہ جو ہے وہ پیش کیا انہوں نے کہا جی اگر قومیں لوگ دوسرے کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیں تو یہ آئندہ جنگیں رکھ سکتی ہیں اب جو جذبہ پیار کا ہے آپ جانتے ہیں کہ پیار ایک بہت ہی پرائیوٹ قسم کی چیز ہے اور آپ اپنے خاندان سے پیار کرتے ہو اپنے والدین سے بی بی سے بچوں سے چلو ہم مان لیتے ہیں کہ لوگ ایک شہر کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر لیں گے صوبے کے لوگ کر لیں گے ملک کے لوگ بھی کر لیں گے جس طرح برطانیہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اس کی بہت سمجھنے کے دنیا میں ان کی بڑی مثال بنی ہوئی ہے لیکن قومیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں کر سکتی ہیں اور مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کرنا جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کرنا جو آپ کے مخالف بھی ہیں تو یہ کام کرنا تو بہت ہی مشکل چیز ہے آپ یقیناً اپنے عجربی لوگوں کے ساتھ آپ پیار نہیں کر سکتے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ پیار نہیں کر سکتے یعنی جذبہ جو پیار کا ہے وہ آپ قوموں کو امن کی طرف لانے میں پیار کا جذبہ استعمال نہیں کر سکتے یہ ایک بہت ہی پرائیوٹ قسم کی چیز ہے آپ اس کو پبلیکلی استعمال نہیں کر سکتے تو لہٰذا مصنف کے مطابق جذبہ پیار جو ہے وہ قوموں کو پرسکون نہیں کر سکتا وہ قوموں کو قریب نہیں لاسکتا وہ تہذیب و تمدن کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتا جن ملکوں نے بھی جنگ زیمہ دوم میں سلیا تھا وہ تباہ ہو چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسی چیز اجاز کریں جس سے ہماری تہذیب کی دوبارہ سے تعمیر ہو جائے تب ہی انہوں نے پیار کا جذبہ پیش کیا لیکن پیار کا جذبہ مصنف کے نزدیک تہذیبوں کو قوموں کو قریب نہیں لاسکتا نہ ہی یہ تہذیبوں کی دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے مصنف کے نزدیک جو جذبہ تہذیبوں کی دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے وہ ہے جذبہ رواداری جذبہ برداشت آپ اجنبیوں کے ساتھ پیار نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ان کو برداشت کر سکتے ہیں آپ اپنے دشمن کو پیار نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں برداشت کی ہر جگہ پر آج کل ضرورت ہے تو مصنف کہتا ہے جی کہ آپ جذبہ برداشت کو جذبہ رواداری کو آپ تعمیر کے لیے تعمیر نو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں قوموں کو قریب لانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹی سی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ انفرمیشن دی ہے اب ہم چلتے ہیں جناب کوئسچن کی طرف What are E.M.Foster's views on tolerance E.M.Foster کے برداشت پر رواداری پر کیا تاثرات ہیں کیا خیالات ہیں اس کی دوسری شکل ہے What is sound state of mind according to E.M.Foster E.M.Foster کے نصدیک دماغ کی بہتر حالت اچھی حالت کیا ہے یعنی وہ دماغ کی کس حالت کو کہتا ہے کہ اب یہ اچھی حالت میں ہے اس کی تیسری فارم ہے Why does Foster not favor love in the reconstruction of civilization تہذیب کی تعمیر نو میں Foster جو ہے وہ پیار کو پسند کیوں نہیں کرتا مطلب وہ اس کے خیال میں پیار کو تعمیر نو کے لئے استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا تو جواب کی طرف چلتے ہیں According to E.M.Foster Second World War brought death and destruction on a large scale E.M.Foster کے نصدیک دوسری جنگ عظیم بہت بڑے پیوانے پر موت اور تباہی کو لے کر آئی Since then اس کے بعد سے All over the world پوری دنیا میں People are talking about the reconstruction of Europe لوگ یورپ کی دوبارہ تعمیر کی باتیں کر رہے ہیں They offer different policies and plans in this connection اور اس سلسلے میں وہ مختلف قسم کی پالیسییں اور plan وغیرہ منصوبے وغیرہ پیش کرتے رہتے ہیں Foster says no plan or policy can work unless Foster کہتا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ کوئی بھی پالیسی اس وقت تک کام نہیں کر سکتی unless جب تک it is spotted by sound state of mind جب تک کہ اس plan یا پالیسی کے پیچھے دماغ بہتر دماغی حالت نہ ہو یعنی آپ نے کوئی بھی plan بنایا ہے آپ نے کوئی بھی policy بنائی ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے تباہ شدہ ملکوں کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے ان کی تہذیب کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے تو اس وقت تک آپ کا کوئی plan بھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے صحیح دماغی حالت نہیں ہوگی صرف صحیح دماغی حالت میں ہی انسان بہتر فیصلے کر سکتا ہے اچھا جی مزید آگے چلتے ہیں سوال میں کہتا ہے لوگ یورپ کی تہذیب کی دوبارہ تعمیر کے لیے پیار کو تجویز کرتے ہیں کہ جذبہ پیار استعمال کریں قومیں دوسرے کے ساتھ پیار کریں اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پیار کو کہتے ہیں کہ یہ دماغ کی بہتر حالت ہے یعنی جو دماغ پیار کرتا ہے جس دماغ میں پیار کے جذبات ہوتے ہیں وہ بہتر دماغی حالت میں ہوتا ہے بہتر دماغی حالت میں ہوتا ہے لیکن رائٹر ان ایسے لوگوں کے ساتھ اگری نہیں کرتا ان فوسٹر کی ویو میں رائٹر کے خیالات میں لب از اگریٹ فورس پیار بہت بڑی طاقت ہے بٹ آنلی ان پرائیوٹ لائف لیکن صرف ذاتی زندگی میں عوامی معاملات میں پیار نکام ہو جاتا ہے پیار نکام ہو جاتا ہے پیار نکام ہو جاتا ہے عیسائیوں نے بھی عیسائی قوموں نے بھی پیار کو ازمایا لیکن یہ نکام ہو گیا اس کے بعد فرانسیسی ریولوشن جو 1799 میں آیا وہاں پر بھی پیار کو ازمایا گیا تھا لیکن یہ وہاں پر بھی نکام ہو گیا لیکن یہ قوموں کو قریب لانے میں نکام ہو گیا ایسا اس لیے ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کر سکتے جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے نہ ہوں مصنف کے مطابق تعمیر نو کے عمل کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جس میں ڈرامے بازی تھوڑی ہو اور جس میں جذباتیت بھی تھوڑی ہو اس کے خیال میں یہ جذبہ برداشت ہے یہ جذبہ رواداری ہے اب ٹولرنس کی اس نے بغیردہ تعریف آپ کو بتانی ہے کہتا ہے اس سے مراد ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جن کو جو ہم سے بہت مختلف ہیں آگے میں نے ایک قوٹیشن چپٹر میں سے لے کر آپ کو دی ہے کہ اس نے ٹولرنس کے بارے میں اگزیکٹ الفاظ کیا استعمال کی ہیں کہتا ہے ٹولرنس ہی صرف وہ خوبی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انسانی تہذیب کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ رواداری یا برداشت ایک منفی جذبہ ہے ایک منفی خوبی ہے یہ بہت ہی بے کیف سی بورنگ سی اور غیر متحرک سی کوالٹی ہے مطلب ہم پیار کی بات کریں تو پیار دلوں میں حلچل مچا دیتا ہے پیار پر لوگوں کا جو جذبہ ہے جذبات ہیں وہ بڑے ابرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ برداشت کی بات کرتے ہیں اور جب آپ رواداری کی بات کرتے ہیں تو لوگ کوئی اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ شو نہیں کرتے لیکن یہی ایک چیز ہے کہ جو مختلف قوموں کو اور نسلوں کو ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر لاسکتی ہے this is indeed the sound state of mind کہتے ہیں حقیقتا یہی بہتر دماغی حالت ہے یعنی جس دماغ میں یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو برداشت کرنا ہے میں نے لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آنا ہے میں نے مخالف لوگوں کو مخالف نظریات کو مخالف قوموں کو برداشت کرنا ہے ان کے خیالات کو سننا ہے برداشت کرنا ہے اور ان کے خیالات کو بھی برداشت کرنا ہے جب یہ آپ کے دل میں جذبات ہوتے ہیں جب یہ آپ کا جذبہ ہو تو پھر تہذیب کی تعمیر نو کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے آپ نہ کریں قوموں سے پیار آپ نہ کریں لوگوں سے پیار جن کو آپ نہیں جانتے جو آپ کے مخالف ہیں لیکن ان کو برداشت کرنا سیکھیں یہ نہ ہو کہ آپ تلواریں نکالیں بنوکیں نکالیں اور دوسرے پر چڑھ دھوڑیں نہیں دوسرے کے مخالف نظریات کو پروپر سنیں برداشت کریں ہو سکتا ہے کہ وہ نظریات آپ کے خلاف ہوں ہو سکتا ہے کہ منظریات بڑے کڑوے الفاظ کے ساتھ آپ کو کہے جا رہے ہوں لیکن ان کو برداشت کرنے میں ہی کرنے سے ہی جو ہے وہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور تہذیب کی دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہے یہ عزیز طلبہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کسٹن تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ امتحان آپ کے ہونے والے ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں آپ اس کو لازمی تیار کریں یہ پنجاب کی خصوصی طور پر تمام یونیورسٹیز کا بہت فیورٹ یہ کوئسٹن رہا ہے پنجاب یونیورسٹی میں بار بار آتا رہا ہے دوسری یونیورسٹیاں بھی اس کو پیپر کے لئے سلیکٹ کرتی ہیں تو یہ آپ کو لازمی آنا چاہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ